اسلام علیکم بی ایسی ای ڈی پی پار پان پچھلی ہم نے جو ویڈیوز دو اپلوڈ کی ہیں میں نے اس میں میں نے بتایا آپ کو چپٹر نمبر سکس کا انٹرودکشن لوپنگ سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کی دو برانچس میں ہم نے ڈسکس کی ہیں سیکونشل اینڈ کنڈیشنل پھر ہم نے کاؤنٹرل کنٹرول لوپ اور سینٹینل کنٹرول لوپ کو ڈسکس کیا تھا ابھی جو ہم کریں گی وہ ہے وائل وینڈ لوپ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انلک نام لے کر جہاں تک ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں وائل وینڈ is the simplest loop of visual basic language it executes one or more statements while the given condition must true remains true اچھا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وائل وینڈ لوپ پہلے لوپ ہے first loop of the looping structure and visual basic اچھا looping structure میں جو پہلے لوپ اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں وائل وینڈ لوپ یہ سب سے simple loop ہے visual basic language کا اور یہ execute کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ time statements کو جب تک کہ وہ جو given statements ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ continue رہتی ہے یعنی اس میں condition جو ہوگی وہ continue جب تک true رہتی ہیں تب تک یہ loop یا یہ statements جو ہیں execute ہوتی رہیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائل وینڈ لوپ کیا ہم نے کہا کہ وائل وینڈ لوپ کون سے loop ہے وہ loop ہے visual basic کا جو سب سے simple بھی ہے اور اس میں ہمارے پاس جب تک condition true رہتی ہے تب تک وہ loop execute ہوتا ہے اور جب condition false ہو جاتی تمہارے پاس وہ loop terminate ہو جاتا ہے scientists ہم نے کہا ہے کہ the scientists of while when loop is as follows while condition statements and when while پہلے ہے condition کے ساتھ یعنی کہ while loves key word use کرو گے اس کے آگے condition ہوگی نیچے statements ہوں گے اور نیچے وینڈ کا لفظ ہوگا while and when ہمارے پاس دو key words ہیں جو اس loop کے ہیں while اور when اس کے درمیان جو dots ہیں اس میں ہمارے پاس condition اور statements ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں while when loop جب ہم لوگ آگے پروگرام کریں گے تو آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا ابھی فیلن میں آپ کو بس اس کا موٹسہ introduction دے رہی ہوں تاں کہ ہم جب پروگرام کر رہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہے کہ while my loop تھا کیا اب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اس کا صرف یہ چیز یاد رکھو کہ یہ ایک تو پہلا loop ہے visual basic language کا اور سب سے simple loop ہے اور پھر یہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس یہ کب تک execute ہوتا رہے گا اس میں جو conditions جب تک conditions ہمارے پاس true رہیں گی تب تک ہمارے پاس یہ loop کیا کرتا رہے گا execute ہوتا رہے گا اور اس کا سائنٹکس یاد رکھو کہ while کے ساتھ condition ہوگی نیچے statements ہوں گے اور last way went کا keyword ہوگا while کیا کرے گا کہ ہمارے پاس loop start کر رہے ہیں جب ہم loop start کریں گے تو اس کے لیے ہمیں اس کی شرط کیا ہے ہمیں کیا پتا ہوگا while لفظ سے ہم اس کو دیکھ کے بیچان لیں گے کہ loop کیا ہو رہا ہے start ہو رہا ہے پھر condition ہوگی it is given it is given as relational expression the loop executes as long as the condition remains true اچھا it is given as relational expression یہ کیا ہوگا ایک relational expression ہوگی ہمارے پاس condition اور جس سے میں پتا چلے گا کہ کب تک condition true رہتے اور کب تک ہی loop execute ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں جو while کے آگے while world is starting ہمیں پتا چلے loop start ہو رہا ہے اور جو condition ہے اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ relational expression ہے ایک ایسی expression جس کی وجہ سے ہم یہ پتا چلے گا کہ loop کب تک execute رہنا ہے کب تک ہمارے پاس condition true رہے گے statements ہیں یہ ہمارے پاس set to be ہو سکتا ہے یا ایک statement بھی ہو سکتا ہے جس کو loop میں بار بار repeat کرنے ہیں وینڈ کے ہمارے پاس end of the loop جو ہیں وہ جو keyword use کرتے ہیں اس کو وینڈ کہتے ہیں the statements written between while and when are repeatedly by the loop یعنی کہ یہ while ہوگا اور یہ وینڈ ہوگا ایک من میں آپ کو بتاتے ہوں اگر یہاں while لکھا ہوا ہے اور آگے یہاں پہ اس نے ایک condition دی ہے اور یہاں پہ کچھ لائنیں اس نے لکھ کے نیچے اس نے وینڈ کا keyword use کیا ہے تو یہ جتنی ہوگی یہ ساری یہ loop کی body کہلائے گی کیا کہلائے گی لکھ کی باڈی اور یہ اس کا starting word ہوگا starting of loop اور یہ ending of the loop ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ while and when کے درمیان جو loop ہوگا وہ repeatedly statements کو execute کرے گا کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارے پاس while and loop کیا ہم نے پڑا پہلا loop ہے کہ اس کا visual basic language پھر ہم نے کہا کہ ایک سے یا ایک سے زیادہ times ہمارے پاس statements execute ہوں گی جد تک ہمارے پاس given condition true ہے کہ اس کا ہم نے بڑا while کے ساتھ condition ہوگی نیچے statements ہوں گی last event کا keyword ہوگا اس میں while ہمارے پاس starting keyword ہوگا کہ اس کا loop کو جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ loop start ہو رہا ہے condition ہو گیا آگے ہمارے پاس ایک relation expression ہوگی کہ loop نے کتے time تک execute رہنا ہے کب تک یہ condition true رہنی ہے اور statements ہمارے پاس کیا ہوں گی کہ statement یا وہ set of statements یا وہ loop کی body جسے number of times کو execute ہونا ہے ٹھیک ہے اور when ہمارے پاس آخری ورڈ ہوگا loop کا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ loop کیا ہو رہا ہے terminate ہو رہا ہے یہ تھا ہمارے پاس while when loop کی کہانی آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا اس نے بتایا ہے جی working بتائیے اس نے اگلی topic میں while when loop work کیسے کرتا ہے first of all the conditional conditions is evaluated if it is true the control enters the body of the loop and executes all the statements after returning the statement it again moves to the start and of the loop and evaluates condition again this process continues as long as the condition remains true when the condition becomes false the loop is terminated can we say first of all what will we do we will check the conditions evaluate if it is okay then what will control loop in the body and execute those statements when it is executed when it is executed then the point will go back and go back to the start of the statement when it will go to the end then the loop will be terminated after we know what will happen again the control when we are going to go and then we will check the condition if the condition is okay again the loop will execute when it is false ہو جاتے ہمارے پاس جو لوپ ہوگا وہ ٹرمینٹ ہو جائے اب اس کو دیکھو اس نے کیسے بتایا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ وائل ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس کانڈیشن ہوں گی یہ سٹیٹمنٹس ہوں گی اور یہ ایک ورڈ کی ہوگا اب ہمارے پاس جب سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ پہنچے گا تو اس کو پتہ چلی گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے کیا چیز لوپ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اس کانڈیشن کو چیک کرے گا کہ is it true or false if it is true اگر یہ true ہے تو کنٹرول کدھر چلے جائے گا ان سٹیٹمنٹس پہ اور ایکزیکیوٹ کروائے گا دی سٹیٹمنٹس تو پھر وہ کیا کرے گا سٹیٹمنٹس کو ایکزیوٹ کروائے ایکزیوٹ کروائے کروائے وہ وینڈ تک پہنچے گا جب وینڈ پہ آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا جو ہمارے پاس وائل کا لوپ ہے یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے انڈ ہونے کے بعد اس میں انکریمنٹ یہ ڈکریمنٹ کا یہاں پہ کوئی بھی آپ نے بتایا ہوگا کہ ان پلس پلس ہونا ہے یا پھر ان مائنس مائنس یعنی کہ اس میں انکریمنٹ ہو رہا ہے ڈکریمنٹ ہونے کے بعد اگین لوپ موو کر کے کدھر جائے گا اس وائل کے کئی ورڈ پہ اگین وہ چیک کرے گا لوپ کے سٹارٹ ہو رہا ہے لوپ کانڈیشن چیک کرے گا سٹریٹمنٹ کروائے گا اگر وہ ٹرو ہے اگر وہ فالس ہو جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا لوپ یہیں پہ ختم ہو جائے گا اور یہاں سے جو اس کی نیچے کچھ لکھا ہے تو اس کا پرینٹ جو کروانا کرے گا اگر یہاں نیچے کچھ نہیں لکھا تو لوپ بس ٹرمینٹ ختم تمہارا کام ٹھیک ہے لیکن کہ اگر وہ کانڈیشن ٹرو ہے جب تک وہ کانڈیشن ٹرو رہے گی تب تک کی لوپ کیا کرتا رہے گا چلتا رہے گا اس کا فلو چارٹ اس نے بک میں دیا ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ وائل ہوگا سپورس کرو کہ ہمارے پاس وائل ہے کانڈیشن ہے سب سے پہلے یہ لوپ چلنا نا یہاں تک یہ کانڈیشن آگئی یہاں پہ لفظ وائل ہوگا کیا لفظ ہوگا وائل کا لفظ ہوگا یہاں پہ کانڈیشن ہے تم نے کانڈیشن چلائیں سٹارٹ تو ہوگا نا اوپر سے پرائیویٹ ڈیم کمانڈ جو دینا ہے ٹھیک ہے اس سے اس کے بعد کانڈیشن آئیے تم نے کانڈیشن کو چیک کیا اگر وہ ٹرو ہے تو جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ ایک سیکیوٹ ہوں گی اور ایک سیکیوٹ ہونے کے بعد واپس لوپ یہاں آ جائے گا پھر کانڈیشن کو چیک کریں اگر ٹرو ہے تو سٹیٹمنٹس چلے گی واپس 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 ایسے آئیٹریشن کمپلیٹ کرتا رہے گا یعنی لوپ چلتا رہے گا جب وہ پہلی دفعہ وائل سے شروع ہو کے وائل پہ آیا ہے تو یہ پہلا تھا اس کی پہلی آئیٹریشن تھی جب لوپ اگین گیا ہے کانڈیشن ٹرو تھیں تو وہ اگین گیا ہے اور واپس وائل پہ آیا ہے تو یہ دوسری آئیٹریشن تھی سیمیر لڑلی وہ جتنی دفعہ جائے گا اور واپس آئے گا وائل پہل تک وہ ہمارے پاس اس کی آئیٹریشن سنگی کہ وہ کتنی نمبر آف ٹائمز وہ لوپ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس اس نے تین دفعہ ایکسیکیوٹ کروایا اور پھر فالس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس لوپ یہیں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور باقی کوڈ ہوگا وہ چلے گا اگر ہے اگر نہیں ہے تو یہیں پہ لوپ ٹرمینیٹ تمہارا آجائے گا تمہارا پروگرام ختم ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا تھا وائل وینگ لوپ کی کہاں